اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے جو مخلوق کے چہرے آجزی ظاہر کریں ان کے دل اس کی خوف سے خائف رہتے اور ان کے نفوس اس کی رضا مندی حاصل کرنے میں الگ ہو جاتے ہیں بشک موجودہ لوگوں کے لیے گزشتہ اشخاص کے حالات میں بھی عبرت اور بلا شبہ پچھلوں کے لیے پہلوں کے واقعات میں نصیحت ہے عبرت حاصل کرنے کے اسباب بکسرت موجود ہیں مگر عبرت حاصل کرنے کے لیے بہتی کم ہے زمانے کی رفتار مخلوق کے لیے عبرت ہے اور بندگان الہی ظاہر کرنے میں گناہوں کی گھٹڑی باندنا ہے دل کی سستی کے مرز کا علاج ارادے کے پختہ کرنے سے آنکھوں کی عظمت کی نیند کی دعا بیدار ہوشیاری سے کر جاڑے کے موسم میں سردی سے پرہز کیا کرو اور نکلتے جاڑے کی سردی میں بیٹھا اور سویا کرو کیونکہ یہ آدمیوں کے بدن میں سے کمزوری نکال دیتی ہے ہر ایک اہد توڑنے والے کو کوئی نہ کوئی شبہ پیش آتا اور ہر ایک دولت اور سلطنت کے لیے زمانے کا ایک حصہ مقرر ہوتا ہے سب سے جلد سزا اس آدمی کو ملتی ہے جس سے تو کسی بات پر اہد کرے اور پھر اسے توڑ ڈالے سب سے زیادہ مفید علاج یہ ہے کہ انسان اپنی دلی خواہشوں اور عارضوں کو ترک کر دے جس رفتار سے تیرا مرض چلے گا اسی رفتار سے تو اس کا علاج ہے اخلاص مقربین کی عبادت خدا ترسی مومنوں کا لباس ذکر اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی خوشی ہے نماز دین کی جار اور سچائی پریزگاروں کا لباس ہے روز ناف میں بیدام کے تیل کی چند کتریڈ ڈال لیا کرو آپ کا وزن چند ہی دنوں میں کم ہو جائے گا یاد رکھو مال کو جمع کرنے والے لوگ جیتے جی مر چکے ہیں اور اہلِ علم کا نام جب تک دنیا ہے قائم و دائم رہے گا موسیقی موسیقی